ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں گلگت بلدستان جہاں پر سپیشل کمیونکیشن اورگنیزیشن بہت ہی بہترین کام کر رہی ہے موبائل کمیونکیشن، انٹرنیٹ اور سمارٹ ٹی وی کی سہولیہ تو فرام کری رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مواصلاتی خدمات میں بھی ایسی او سیرفیرست ہے اور وہاں پر آئی ٹی سینٹرز، انکیویشن سینٹرز، فری لانس ٹریننگ اور فری لانس ٹریننگ کے بعد نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فرام کر رہی ہے برکل ایسی ہے اور ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے سمرین نگاری کی گلگت بلدستان میں موجود ایک خوبصورت چشم ہے دنیور علاقے میں واقع ہے تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں ناظرین آج میں آپ لوگ کو گلگت میں موجود ایسے چشمے کے بارے میں بتاؤں گی جس کا پانی تقریباً گلگت شہر میں استعمال میں لائے جاتا ہے اور یہ چشمہ گلگت شہر سے محلقہ آبادی دنیور میں دھریا کے کنارے پر واقع ہے اس چشمے کے حوالے سے مزید ہم آپ کو بتاتے چلے کہ جب شائرہ کراکروم پر پہلی مرتبہ کام ہو رہا تھا تو اس وقت کے چائنہ کارکروم نے اس چشمے کے پانی کو اپنی لیبورٹری میں ٹیسٹ کروا دیا انہوں نے اس پانی کو قابل استعمال کے علاوہ صحت بخش بھی قرار دیا تو لوگ یہاں آتے ہیں پانی لے کے جاتے ہیں بالکل صاف سترا پانی ہے چشمے کا نیجرل پانی ہے پہلے یہ ایریا اوپن تھا لیکن اب اس کو کور کیا لوگوں نے جس کے بعد چینی کارکنوں کو یہ پانی استعمال کرتے ہوئے دیکھ کر مقامی لوگ بھی مستفید ہونے لگے بیوٹیفر بلکل ایسے ہی ہے اور گلگت پلتستان ایسے ہی اتنا خوبصورت ہے اور وہاں کی جو ہر آپ شاہر ہے ہر جو خوبصورت والی ہے اس کا اپنا رنگ ہے اپنی ایک کہلو اس کی اتنی خوبصورت vibe ہے نا ہماراں 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 ہے جب بھی سکرین پر چلری فریشنس ہے ہر چیز پیور ہے اوکسجن لے لو آپ نیچے دیکھ لو آپ کے پھل سبزی ہر چیز بالکل ایسے ہی ہے